بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کا ایک اور ویڈیو میں پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کو خوشخبری سنا دی نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی نے پنجاب سیول سروس پینشن رولز میں ترمیم کی منظوری دے دی جس کے تحت ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد 65 فیصد پینشن کی فوری ادائیگی یقینی ہوگی جب تک پینشن کے مکمل کاغذات تیار نہیں ہوتے تب تک 65 فیصد پینشن ملتی رہے گی نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نکوی کے زیر صدارت صوبائی کابینہ کا سولوہ اجلاس ہوا جس میں پنجاب کابینہ نے صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے متعدد منصوبوں اور ملازمین کی فلاح و بیبود کے لیے اقدامات کی منظوری دی اجلاس میں پنجاب میں سڑکوں کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے ایکسل لورڈ منجمنٹ رجیم متعرف کرانے کا فیصلہ کیا کابینہ نے ایکسل لورڈ منجمنٹ پر محسن عمل درامن جکینی بنانے کے لیے موٹر وہیکل رولز 1969 میں ترمیم کی منظوری دے دی نگران وزیراعلا محسن نکوی نے ایکسل لورڈ منجمنٹ رجیم پر عمل درامن کے لیے صوبائی وزیر سنت اس ایم تنویر کو ذمہ داری تفوید کر دی محسن نکوی نے ادایت کی کہ فیکٹریوں سے نکلنے والے بڑے ٹرالر کے وزن کو باقاعدہ چیک کیا جائے گا زیادہ وزن والے ٹرالر کو سڑک پر نہیں آنے دیا جائے گا محسن نکوی نے تمام محکموں کو سرکاری ملازمین کی ترقی کے کیسز جلد نپٹانے کا حکم دے دیا انہوں نے کہا کہ ایک بھی حق دار سرکاری ملازم ترقی سے محروم نہیں رہنا چاہیے میں خود سرکاری ملازمین کی پرموشن کیسز کی مانیٹرنگ کر رہا ہوں پنجاب میں پیرالیجک ری ہیبلیٹیشن سینٹرز کے قیام کی بھی منظوری دی گئی پنجاب کے پانچ شہروں ملتان تونسہ لاہور فیصل آباد اور وہاں میں مفلوج ہونے والے مریضوں کی بحالی کے لیے خصوصی سینٹر بنائے جائیں گے مفلوج مریضوں کو ضروری میڈیکل آلات پی دیے جائیں گے نگران وزیراعلا محسن نکوی نے سموگ پر کابو پانے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا انہوں نے کہا کہ سیکٹری محولیات آئندہ کابینہ اجلاس میں انصداد سموگ کے حوالے سے حتمی پلان پیش کریں موسیقی